دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وارث کی وجہ سے مکمل لاکڈاؤن کی سیچویشن ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہنا کہ ملک کو لاکڈاؤن نہیں کریں گے انتہائی غلط ہے اور ان کا یہ جھوٹ اس وقت ثابت ہو گیا جب آج تمام اسلام آباد کی سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھیں ایک طرف عمران خان لاکڈاؤن نہ کرنے کا کہتے ہیں دوسرے طرف ان کی صوبائی وزیر ایسیت یاسمین راشد لاکڈاؤن کو موثر قرار دیتی ہیں شاہ محمود قریشی ٹی وی پروگرام میں آ کر لاکڈاؤن کو ضروری کہہ دیتے ہیں عمران خان کی حکومت ابھی تک کرونا وارث کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں دے سکی ہے جس کی وجہ سے اس خونخار بیماری نے اب مزید امواد کو جنم دینا شروع کر دیا ہے ایک طرف پاکستان میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دوسری طرف حکومت کا خود کہنا ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ پالیسی انتہائی سفت رفتار ہے چین کی طرف سے بھی امداد آ رہی ہے ہر ملک پاکستان کی امداد کرنے کو تیار ہے لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اب تک واضح نہیں کر سکی کہ وہ اس خونخار وبا کے خلاف کیا پالیسی اپنانا چاہتی ہے گلوبل کرنٹ نیوز ابن سلطان